بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاتہ السلام سے نماز جعفر تیار کے بارے میں سوال کیا تب یہاں پر یہ چیز ذہن میں رہے کہ امام یہ جانتے تھے کہ ان کو نماز جعفر تیار آتی ہے لیکن ان کو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتی تو وہ بتائی بھی انہوں نے اور ساتھ میں اہمیت بھی بتائی لہذا امام نے فرمایا کہ تم نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں غافل ہو کیونکہ جناب جعفر تیار نے وہ پڑھی ہوگی اور یہ زیادہ بافضیلت ہے تو یہاں پر مراد یہ نہیں کوئی سمجھے کہ آپ میں سوال کی نماز جعفر تیار پڑھتا ہے تو نہ پڑھے بلکہ امام بتانا چاہتے تھے وہ اس سے کیوں غافل ہو تو انہوں نے کہا کہ مجھے تعلیم فرمائیے تو امام نے وہ طریقہ بتایا طریقہ یہ ہے کہ دو رکعت نماز ہے اب جو نوافل ہیں جو مستحب نمازیں ہیں وہ بیٹھ کے بھی پڑھی جا سکتی ہیں صرف ایک نماز ایسی ہے نافلہ کے جو بیٹھ کے پڑھنا ضروری ہے اور وہ عشاء کی نافلہ ہے جو دو رکعت ہے اور اس کو بیٹھ کے پڑھنا ضروری ہے باقی جتنی بھی نافلہ ہیں وہ چاہے کھڑے ہو کے پڑھیں اور چاہے بیٹھ کے پڑھیں تو یہ نماز کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں اگر کسی کا کوئی پرابلم نہیں ہے تو بھی بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے اور جو بیمار ہیں وہ تو ظاہر ہے بیٹھ کے ہی پڑھیں گے اب اگر کسی میں اتنی طاقت ہے کہ ایک رکت کھڑے ہو کے پڑھ لے یا اس سے کم کھڑے ہو کے پڑھ لے تو وہ کھڑے ہو کے پڑھ لے اور جب اس کا دل چاہے تو بیٹھ جائے چاہے ایک رکت چاہے بیچ میں البتہ بیچ میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز پڑھ رہے ہیں اس پر رکھ جائیں کیونکہ نماز میں حرکت نہ ہو اس کے بعد بیٹھ جائیں بیٹھنے کے بعد وہیں سے شروع کر دیں تو یہ دو رکت نماز ہے نماز حاجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکت میں سور حمد کے بعد پندرہ دفعہ سور قدر پڑھنی ہے اب اس کو کاؤنٹ کرتے چلے جائیں آپ لوگ پندرہ دفعہ پہلی رکت میں اب کسی کے ذہن میں آئے گا پندرہ دفعہ دوسری رکت میں بہت آسان ہے نہیں پندرہ رکت پہلی رکت میں کہاں پر سور حمد کے بعد اب اس کے بعد جب رکو میں گئے تو پھر پندرہ پھر رکو میں پندرہ دفعہ پھر رکو سے کھڑے ہونے کے بعد پندرہ دفعہ کتنی ہو گئیں پھر اس کے بعد سجدے میں پندرہ دفعہ ساٹھ ہو گئیں پہلے سجدے میں پھر پہلے سجدے کے بعد پندرہ دفعہ یہ کتنی ہو گئیں پھر اس کے بعد دوسرے سجدے میں پندرہ دفعہ پھر اس کے بعد جب دوسرے سجدے سے فارغ ہوں تو پندرہ دفعہ کتنی ہو گئی ہے ایک سو پانچ یہی ترتیب ہوگی دوسری رکعت میں تو کل ملا کے ہو جائیں گی ہر رکعت میں ایک سو پانچ اور دونوں رکعت میں ہو جائیں گی دو سو دس پھر اس کے بعد ایک مختصر سی دعا ہے لا الہ الا اللہ الہن واحدا ونہن لہو مسلمون اور یہ امومن مومنین پڑھ چکے ہیں دعا وحدت کے نام سے البتہ بعض دفعہ اس کو دعا وحدت اس معنی میں لیتے ہیں کہ شاید یہ اتحاد بین المسلمین کی دعا ہے نہ اس میں وحدت کے معنی ہے یعنی توحید وحدہ 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 یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید کا ذکر ہو رہا ہے وحدت بین المسلمین بہت اچھی چیز ہے لیکن اس کے لیے اس دعا کو کہنا کہ یہ اس کام کی ہے تو یہ ایک محسوس کرنا ہوتا ہے چیز کو جو چیز جو ہے اس کو وہ بیان کرنا چاہیے یہاں پر وحدت بہنوان ہے وحدانیت خدا بان تبارک و تعالی نہ کہ اتحاد بین المسلمین اتحاد بین المسلمین بہت اچھی چیز ہے ہم تو کہتے ہیں اتحاد بین العدیان دائلوگ ہو محبت ہو ہم بار بار کہتے ہیں تمام مسلمان کہا ہم احترام کریں ان کے علاوہ جو عدیان ہیں ان کا بھی احترام کریں تمام انسانوں کے خدمت کریں حتی جانوروں کا بھی احترام کریں جانوروں کے بھی خدمت کریں اس حد تک جتنی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی اور اہل بیت علیہ وسلم کے لیے ہمیں قواعد اور زبابت بیان کی ہیں سلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد سلوات پڑھیں برمحمد